یہ کیسی جیل ہے جس کے اندر دیسی مرگی بھی مل رہی ہے جس کے اندر مکھن بھی ہے ٹریڈ مل بھی ہے اور ٹریڈ مل کے ساتھ ساتھ وے میٹر کا پورے کا پورا لمبا سیل بھی ہے اور اسی کے اندر یہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ آج صبح کا ناشتہ جو ہے اس میں مجھے ریسٹورنٹ کا نام مشلی نہیں لیتا مراسب نہیں ہے اسلام آباد سے لاکر دیا جائے آپ ماسی ویڑا نہ بنائیں آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کی تمام جیلوں کے قیدیوں کو یہ سہولیات میسر ہونی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی کو میسر ہیں سب کو ہونی چاہیے ہم میں سے کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا ہم آدھے گھنٹے کی عزمائز کی پناہ مانگ کر بات کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رانہ سناولہ کی تصویر منگوائی جیل کے پیچھے سراکھوں کے پیچھے والی یہ وہ شخص تھا جس نے مجھے میں نے کبھی اپنی بات اس طرح نہیں کی کیمپ جیل میں قیدی کپڑے پہنا کر ہاتھ کڑی لگا کر جب مجھے ڈیوڑی میں لیا گیا تو ایک فلیش لگا ایک فلیش لگا اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات ان کو تو کہا ہی کچھ نہیں گیا آج بھی اگر ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیرون بھی ملے گی آج بھی چھوٹی چھوٹی تعداد بھی نو مائی کی ماسٹر مائنڈ کا بت نمات چہرہ پوری قوم دیکھ چکی صبح وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کہتی ہے حیبر پختونخواہ حکومت کا نو مائی کی ناکام بغاوت پر انکوائری کمیشن بنانا مذہر کا خیص ہے خود ہی مجرم خود ہی منصف اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ نے کے پی حکومت کی جیوڈیشن کمیشن بنانے کی درخواست مسترد کی پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو رولز کی خلاف ورسی قرار دے دیا اب نو مائی کے ملزمان انکوائری کمیشن کے لیے خود ہی ایکٹ لائیں گے اور خود ہی منصف بن جائیں گے جیسے پارلیمنٹ حملہ کیس میں ماسٹر مائنڈ نے خود کو بری کروایا تھا ایسے ہی نو مائی کی ناکام بغاوت کی کیسز میں یہ کمیشن سے کلین چٹ لیں گے نو مائی کو فوجی تنصبات اور شہدہ کے مجلس میں جلانے کے ہولناک مناصر پوری دنیا نے دیکھے برطانیہ میں فسادات کے بعد عدالتوں نے تین دن میں کئی ملزمان پر فرد جرم آئیت کی اور سزائن سنائی لیکن پاکستان میں عدالتیں نو مائی کے ایک بھی ملزم کو سزا نہیں دے سکی شہدہ کے لواحکین آج بھی پاکستان کے نظام عادل کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کیسی جیل ہے جس کے اندر دیسی مرگی بھی مل رہی ہے جس کے اندر مکھن بھی ہے ٹریڈ مل بھی ہے اور ٹریڈ مل کے ساتھ ساتھ وے میٹر کا پورے کا پورا لمبا سیل بھی ہے اور اسی کے اندر یہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ آج صبح کا ناشتہ جو ہے اس میں مجھے ریسٹورنٹ کا نام مشلی نہیں لیتا مراسب نہیں ہے اسلام آباد سے لاکر دیا جائے آپ ماسی ویڑا نہ بنائیں آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کی تمام جیلوں کے قیدیوں کو یہ سہولیات میسر ہونی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی کو مجسر ہیں سب کو ہونی چاہیے ہم میں سے کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا ہم آدھے گھنٹے کی عزمائز کی پناہ مانگ کر بات کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رانہ سناولہ کی تصویر منگوائی جیل کے پیچھے سراکھوں کے پیچھے والی یہ وہ شخص تھا جس نے مجھے میں نے کبھی اپنی بات اس طرح نہیں کی کیمپ جیل میں قیدی کپڑے پہنا کر ہاتھ کڑی لگا کر جب مجھے ڈیوڑی میں لیا گیا تو ایک فلیش لگا ایک فلیش لگا اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات ان کو تو کہا ہی کچھ نہیں گیا آج بھی اگر ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیرون بھی ملے گی آج بھی چھوٹی چھوٹی تعداد بھی نو مائی کی ماسٹر مائنڈ کا بت نمہ چہرہ پوری قوم دیکھ چکی صبح وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کہتی ہے حیبر پختونخواہ حکومت کا نو مائی کی ناکام بغاوت پر انکوائری کمیشن بنانا مذہر کا خیص ہے خود ہی مجرم خود ہی منصف اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ نے کے پی حکومت کی جیوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست تب مسترد کی پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو رولز کی خلاف ورزی قرار دے دیا اب نو مائی کے ملزمان انکوائری کمیشن کے لیے خود ہی ایکٹ لائیں گے اور خود ہی منصف بن جائیں گے جیسے پارلیمنٹ حملہ کیس میں ماسٹر مانڈ نے خود کو بری کروایا تھا ایسے ہی نو مائی کی ناکام بغاوت کی کیسز میں یہ کمیشن سے کلین چٹ لیں گے نو مائی کو فوجی تنصبات اور شہدہ کے مجرس میں جلانے کے ہولناک مناصر پوری دنیا نے دیکھے برطانیہ میں فسادات کے بعد عدالتوں نے تین دن میں کئی ملزمان پر فرد جرم آئیت کی اور سزائیں سنائیں لیکن پاکستان میں عدالت نو مائی کے ایک بھی ملزم کو سزا نہیں دے سکی شہدہ کے لواحکین آج بھی پاکستان کے نظام عادل کی طرف دیکھ رہے ہیں